دیکھے کھولی جو ہے پرفارمیس دی انہوں نے چوبیس سنچریہ کی ہیں اس کے بعد پرفارمیس دیتے رہے ففٹیز بھی کی کافی اور جو فٹویک لیول تھا بہت زبست تھا ان کا جب وہ سٹارڈنگ میں آئے کھیلنے کے لیے انہوں نے انڈر نائنٹین کھیلی اس کے بعد پرفارمیس دیتے رہے تھے پھر وہ ایک انڈین ٹیم کا مین حصہ بنے اس کے بعد پھر ورلڈ کلاس نمبر ون ٹیموں کے خلاف پرفارمیس دیم اگر یہاں پر اگر بابرازم کی بات کروں تو ی دہور سنگ کا تعلق ہے اور چھوٹی اکیڈمیس تھی وہاں پر کھلتے کھلتے پھر وہ آئے اس کے بعد آج وہ ورلڈ کلاس پلیئر بن گئے یہی پلیئر کی کالیٹی ہوتی ہے کہ چار ہزار رن سے زائد ہونا ہے ونڈے کرکٹ میں کی انٹرنیشن میں اور دس سے زیادہ رن کی جو ہے میرے خلال میں سنچریہ ہیں اس کے بعد سولہ ففٹیز ہیں تو اتنی پرفارمیس کنسسٹنٹسی جو ہے کمی پلیئرز ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایز ایک کیپٹین پرفارمی دی جائے اگر سچنٹرن روکر کی بات کرنا ہے ایز ایک کیپٹین تھے تو وہ نائنٹیز کے فگر میں آؤٹ ہوتے گئے نرویس نائنٹی کا شکار ہوتے گئے مگر بابر عظم ہے وہ کالیٹی جو ہے کرکٹ کے دنیا میں حضر آئی کہ وہ ایز ایک کیپٹین بھی ہیں اور ایز ایک لیٹر بھی رہے ہیں اچھے اور پرفارمیس بھی دے رہے ہیں یہ ایمپورٹن روڈ ہوتا ہے ابھی ان کی کم ایز ہے مگر تینوں فرمیٹ وہ کنسسٹنٹ کھیل رہے ہیں میرے خیال میں ٹی � ٹی ٹ اٹی فرمبر منٹ اکتے ایک چوویز بولے ہوتی ہیں تو ایک Grabagoor 50 う cousin مت audiprofit آ totally mit tace ڈیٹرمیانٹ ہے وہ ان کے لیے اپورٹنٹ ہیں اس پہ اگر فوکس کر رہے ہیں تو مجید ورلد میں کراکٹ کے لگے ریکار کر سکتے ہیں اچھے اچھے فٹوورٹ وہمومنٹ ہوتا ہے بودزوان کا اور ہم ڈسکس یے کرہے ہیں کہ بابر عظم پہ اپا پریشن نہیں دی جائے کیونکہ پاکستان تیم پہ لیٹ کر رہے ہیں تو پریشن ہوتا ہے کیونکہ آپ تین فرم ان کی انڈیوچالی اچھی تھی مگر ٹیم جو ہے وہ وننگ کومبینیشن میں نہیں آئی یہی چیزیں ہوتی ہیں ادر وائز ریزوان جو ہے وہ ایکسٹرارڈینی کھیل رہے ہیں ان کی دونوں کی پارٹنرشپ انڈرسٹیننگ دیکھی جائے اپننگ میں بڑی اچھی ہوتی ہے رنیم بکٹنی وکٹ جو ہے بڑی اچھی کرتے ہیں دونوں مگر ریزوان جو ہے ایسے کیپر بیٹسمن ہے ان کو ٹی ٹونٹی میں آنا چاہیے اور ان کو فرنڈ پر لیڈ کرا چاہیے ٹی ٹونٹی میں اچھا کومبینیشن ہے اور جب بھی ورلڈ کلاس ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں اگر آپ ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھیں دوبی میں جو ہوا تھا ٹی ٹونٹی کا اس میں ایکسٹرارڈینی کھیلا دونوں بیٹسمن ہیں انڈیا کے خلاف آپ دیکھیں دونوں کی پارٹنرشپ پہلے میچ میں بڑی زبرس رہی ہائیس پارٹنرشپ رہی ہے دونوں بیٹسمن کی اپننگ کی ہے تو کومبینیشن بڑا اچھا ہے انکام اگر اتر وائز ایک کو ریس دینا چاہیے اور ایک کو کھیلنا چاہیے بابر آزم پلے دو سال سے کنزرٹی کے پرفارمنس دے رہے ہیں تو میرے خیال میں ریزوان جو وہ ٹی ٹونٹی فارنڈ کیپٹنن ہو تو مزید بابر آزم کو ریس ملتا ہے اور پھر وہ اپنی کرکٹ کو مزید جاری دکھ سکتا ہے